بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کی مل جاتی ہے جس سے اس پسٹل کی ڈسسیمبلی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ صفائی کے لیے اس کے ساتھ کلیننگ رات اور کلیننگ بریش بھی دیا گیا ہے کینک سوپیئر ہینڈ گنز کی طرف سے جو کہ ترکی کی بہت ہی مشہور کمنی ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک ادت بکلٹ مل جاتا ہے جس کے اندر اس پسٹل کی مطالق تمام ڈیٹیل درج ہیں اس کے علاوہ کچھ ایکسٹر ٹولز بھی مل جاتے ہیں جس میں آپ کو ایک الکی دی گئی ہے تو دوستو اب آتے ہیں باکس کے دوسرے ایکسیسریز چیک کر لیتے ہیں کہ اور کیا کیا دیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک ادت ہولسٹر مل جاتا ہے جو کی کنسیل کیری کے لیے بہت ہی زبردست چھوٹا سا ہولسٹر ہے پولیمر کا بنہ ہوئے ہارٹ پولیمر کا اس کی اوپر بھی کینک کو میشن کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو دو مگزین مل جاتے ہیں ایک اضافی مگزین دیا گیا ہے ایک پسٹل میں لگا ہوا اس کے ساتھ ایک کوک لوڈر بھی دیا گیا ہے مگزین لوڈر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیکٹس ہے اس کی پسٹل ہے اس کے ساتھ آپ کو ٹرل راؤنڈ کا ایک مگزین مل جاتا ہے تو دوستو اس ٹرل راؤنڈ کی مگزین میں آپ کو انڈیکیٹر بھی مل جاتے ہیں اور اس کا فالوور جو ہے پولیمر کا ہے اس کا بیس پلیٹ جو ہے یہ بھی پولیمر کا ہے دوستو اس کے علاوہ اس کے گرپ پر لگانے کے لئے آپ کو ایک ادد اضافی بیک سٹیپ بھی مل جاتا ہے جو اپنے ہاتھ کے حساب سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ کیونکہ یہ آپٹک ریڈی پسٹل ہے اس کے ساتھ ریڈ ڈارٹ کمنی سے آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اضافی پلیٹ پی دی گئی ہے جس کے ساتھ سکروز اور نٹ پی دی گئے ہیں جو میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں اس باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اضافی الکیز دی گئی ہیں اس کے ساتھ سکروز اور نٹ وغیرے بھی آتے ہیں اگر آپ کوئی دوسرا ریڈ ڈارٹ اس پر لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے اس باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اس کے باکس میں آپ کو مگزین کے لئے ایک اضافی بیس پلیٹ پی دیا گیا ہے اگر آپ یہ بیس پلیٹ چینج کرنا چاہیں اپنے آسانی کے حساب سے تو آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں تو اضافی بیس پلیٹ پیس کے ساتھ مل جاتا ہے اب آتے ہیں پسٹل کی طرف جس میں آپ کو فورٹین راؤنڈ کا مگزین لگا ہوا مل جائے گا اس کے ساتھ ایک ٹویل راؤنڈ کا ایک فورٹین راؤنڈ کا مگزین آتا ہے اور دوستو یہ آپٹیک ریڈی پسٹل ہے اس پر آپ کو ریڈ ڈارٹ کمنی سے ہی انسٹال مل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سٹینلس ٹیل کے سلائٹ کی اوپر کینک لکھا ہوا ہے اس کا مارڈل نمبر ٹی پی نائن سب میٹے لکھا ہوا ہے پرو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھریٹڈ بیرل بھی اس میں دی گئی ہے ریڈ ڈارٹ کا آپشن بھی موجود ہے تو بہت ہی خوبصورت کمپیکٹ سائز کی اور بہت ہی پائیدار پسٹل ہے یہاں پر اس سلائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سلائٹ کی اوپر اس کی بیرل کی اوپر آپ کو سیرنل نمبر دیا گیا ہے کینک کا اور کچھ اضافی معلومات ہیں یہاں پر میڈ ان ترکی لکھا ہوا ہے کینک سپیر فائر آرمز میڈ ان ترکی اس کے سلائٹ میں آپ کو ریئر اور فرنٹ سیریشن بھی مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو اس کی پولیمر کی فریم میں آپ کو پکٹنی ریل بھی مل جاتی ہے جس پر آپ لیزر لائٹ وغیرے لگا سکتے ہیں تھریٹڈ بریل کے ساتھ یہ پسٹل آتی ہے تو دوستو یہ کمپیٹ سائز کی پسٹل ہے لیکن فیچر وائز اگر دیکھیں تو اس میں تمام فیچرز آپ کو مل جاتے ہیں اور ہولڈ کرنے میں بھی کافی ہینڈی ہے کافی لائٹ ویٹ بھی ہے اس کا گریپ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹینڈ مگزین کے ساتھ تو فورٹین راؤنڈ مگزین کے ساتھ ہاتھ جو ہے پورے اس کی اوپر بیٹھ جاتا ہے بڑے سے بڑا ہاتھ پیس پہ آسانی سے بیٹھ جاتا ہے اور دوستو دوسری چی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو ٹرل راؤنڈ کا اور فورٹین راؤنڈ کا آپشن مل جاتا ہے دونوں مگزین آپ کو اس کے ساتھ دیئے گئے ہیں جو بھی مگزین آپ کو ایزی لگے تو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ 9mm سیمی آٹومیٹک سٹریکر فائٹ پسٹل ہے جو کہ بلکل گلاگ کے میکنزم پر کام کرتی ہے اس میں یہ چھوٹا والا مگزین میں لگاتا ہوں اس کا لک دیکھتے ہیں کیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی آپ کی تینوں انگلیاں جو ہیں آسانی سے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ کنسیل کیری کیلئے سیل ڈیفنس کیلئے 9mm کی لیسنس پر آپ بائے کر سکتے ہیں اس کا چیمبر بھی چیک کر لیتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چیمبر بلکل خالی ہے اور پسٹل جو ہے ہماری سیف ہے اب دوستو اس کی سیفٹی کی بات کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو لودڈ چیمبر انڈیکیٹر بھی مل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب بلکل اس میں لوڈ ہوگی تو یہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا اس کے علاوہ اس کے ٹرگر میں بھی آپ کو بلاک کی طرح سیفٹی دی گئے ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم اس کو فائر کرتے ہیں تو یہ انڈیکیٹر جو ہے یہ ریلیز ہو جاتا ہے تو یہ بھی آپ کو ایک سیفٹی آپشن دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی اوپر سلیڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو لودڈ چیمبر انڈیکیٹر مل جاتا ہے جس سے آپ کو آسانی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بلٹ چیمبر میں لوڈ ہے تو دوستو ان تینوں سیفٹیوں کے علاوہ اس میں آپ کو فائر انڈ پن بلاک سیفٹی بھی مل جاتی ہے اگر پسٹل آپ کے ہاتھ سے گر بھی جاتی ہے تو یہ فائر نہیں کرتی یہاں سے اس کا لکہ آپ دیکھ لیں یہ کمپیکٹ سائز کی کنسیل کیری کے لیے بہت ہی زبردست پسٹل ہے اور دوستو کینک ترکی کی بہت ہی مشہور کمنی ہے جس نے یو ایس میں بھی کافی ایوارڈ جیتے ہیں یعنی امریکہ میں بھی اس پسٹل کو کافی پسند کیا جاتا ہے گلاک کے بعد اس پسٹل کو امریکہ میں کافی پسند کیا جاتا ہے تو یہ ورلڈ وائیڈ سیل ہونے والی بہت ہی زبردست پسٹل ہے دوستو باتیں اس کے سائٹ کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ریڈارٹ بھی لگا ہوئے جو کہ فنکشنل ہے یعنی کام کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں تریڈارٹ سائٹ سسٹم بھی آپ کو دیا گیا ہے جو کہ ایڈجسٹیبل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریئر اور فرنٹ سائٹ جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور دوستو یہ سائٹ بھی جو ہے یہ بھی فائبر آپٹک ہے یعنی رات کو اندھیرے میں بھی یہ فائبر آپٹک جو ہے یہ آپ کو اندھیرے میں بھی شوٹ کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ ریڈارٹ بھی اس میں آتا ہے تو یہ فلی لوڈڈ پسٹل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ پلیٹ بھی دیا گیا ہے اگر آپ کو دوسرا ریڈارٹ وغیرہ انسٹال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ آسانی سے انسٹال کر سکتے ہیں دوستو باتیں اس کی ڈیمنشن کی طرف اس کی بیل کی لنگ جو ہے یہ تقریباً چار انچ ہے اگر اس کی اوئر آل لنگ کی بات کریں تو 6.7 انچ اوئر آل لنگ کے ساتھ یہ پسٹل آتی ہے اگر اس کی ہائٹ کی بات کریں تو 5.1 انچ اس کا ہائٹ ہے اگر اس کی ویٹ کی بات کریں تو 1.2 انچ اس پسٹل کی ویٹ ہے موٹائی اور اس کے علاوہ اگر اس کی وزن کی بات کریں دوستو تو ایمٹی مگزین کے ساتھ اس کا ٹوٹل ویڈ جو ہے یہ 690 گرام ہے اگر اس کی قیمت کی بات کریں دوستو تو آج کل پشاور کے امپورٹ مارکیٹ میں یہ پسٹل جو ہے تقریباً تین لاکھ بیس ہزار سے لے کر تین لاکھ تیس ہزار روپے تک آپ کو مل جائے گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو کینک سپیرئر ہینڈ گنز کی طرف سے ٹی پی نائن سب میٹے پرو نائن ایم سمی آٹومیٹک کمپیکٹ سائز کی پسٹل کی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندر بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ